جب ایک شوہر زیادہ بیویوں کے حقوق رہائش نان نفقہ عدل و انصاف کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے لیے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے بشرت یہ کہ وہ دونوں کے حقوق کا خیال رکھے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کرے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَانْقِحُوا مَا طَعَبَ لَكُم مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً کہ تم نکاح کرو دو تین چار عورتوں سے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکوگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُلُ فَوَاحِدَةً تو پھر اس صورت میں صرف ایک ہی نکاح کرو ایک ہی عورت سے شادی کرو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دونوں کے درمیان عدل و انصاف کرے کسی ایک کی طرف زیادہ مائل نہ ہو کسی ایک کے حقوق زیادہ ادا کرے دوسرے کے حقوق بالکل ادا نہ کرے اس بیچاری کو ایسے ہی چھوڑ دے ایسے اجازت نہیں اگر وہ عدل و انصاف کرتا ہے دونوں کے حقوق برابر ادا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ایک مرد دو یا زیادہ نکاح کر سکتا ہے اگر کوئی کسی ایک ہی بیوی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہو تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا تو اگر دونوں کے درمیان عدل و انصاف رکھ سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ دو نکاح کر سکتا ہے اور دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے دوسری بیوی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو اسی طرح پہلی بیوی بھی شہر کو دوسری عورت سے نکاح کرنے سے منع نہیں کر سکتی واللہ اعلم بالصباب